یا زہرہ خاتم اللہ صدق والفاق علمان طلق علمولن الحق بالحق قبل قاسم محمد وحبت تیبین التاہرین البعصورین المتجبین المزرمین الذین اضعب اللہ وردس وطاہرهم تطخیر اللہ وردس وطاہرهم اللہ وردس وطاہرهم اللہ وردس وطاہرهم موضوع کے اعتبار سے سب شیخ اہم طریق موضوع جو اسلام کا ہے وہ ہے جناب سیدہی خونے اللہ نے یہ ہدایت کا جتنا بھی نظام ناظر کروے اس میں انبیاء آئے ہو یا آئے پا آئے اگر ذات زہران ہوتی تو نہ کار لبوت مکمل ہوتا نہ مشہر امامت خاویان ان دونوں اہتوں کے لیے جس کی چار گھنے کی تقریر زندگی بڑھ گئے اور جس نے باطل کے چہرے سے نکاب کو لوچ کے رکھ دیا جس کے ایک خطبے نے خلافت کے جھوٹ کے حرم کو پھول کے رکھ دیا جس کی تقریر کا زہاد رہ دی دنیا کر لوگوں کو کلمہ ملاحظ پڑھاتا رہے آپ ان لوگوں سے ملاقات کریں جو مذہب شیعہ کو قبول کرتے جو کنگوڑ ٹھوٹ ان سے پوچھئے کہ تم کیوں شیعہ ہو جواب آتا ہے حق زہران تو شب خجور پاگنے نہیں گئی تھی علی جنب علی جنلہ بڑھاتے گئی شہدادی ہے کونے علی کی بلایت کی پہلی وکیل ہے جیسے نے بلایت علی پر پہلا اجادلہ کی مناظرہ کی مقدمہ لگ وہ جناب سید ہے کون ہے آج آپ دنیا کا سر میں کریں اور ان لوگوں سے آپ پوچھیں جو پہلے شیعہ نہیں تھی اور پہلے شیعہ ہو تو ایک ہی جناب دیکھیں گے کیوں شیعہ ہو کچھ لوگ دوسرے مسائل پر پاک فیصد لوگ مناظرے کی وجہ پاک فیصد لوگ موجزات کی وجہ اور نمی فیصد لوگ حق زہران کی وجہ کیونکہ بی بی فاطمہ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دی اگر بی بی دربار میں نہ جاتی تو بتا نہ چلتا کہ لانت اللہ قوت ہے رضی اللہ قوت سبانوں کوتا ہے کہ برخصوص خدا نے شہدادی کونین کے لیے آئے تدہیر کو کیوں نادل ہو جس کے دروازے پر سید الانبیاء کو اجازت پانینا جس کے دروازے پر جبرائیل جیسے سید الملائکہ کو رکنا جس کے دروازے پر دوبوں جہان کے فقیر آتے ہیں دروازے پر دوبوں جہان کے فقیر آتے ہیں آرش والے ہاتھے ہو روٹیاں مانگنے شہیر کائنات میں بڑی پیسے جلتی ہیں کہ محمد و آل محمد سے رزق مانگنا چاہیے کہ نہیں پہلے سورہ دہر پڑھو کہ خدا نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ چوکھن زہراں سے روٹیاں مانگا راؤ اور کیونکہ یہ ہمارے بڑے مضبوط تری جامعہ کے اندر مجلے سے رضاق ہونے کے دروازے اور طلاب علوم میں دینیاں تشکیل فرماؤں سورہ مبارک کے ازاریات کے اندر خدا بند کریم نے اشارت سکتا ہائے اتاشا میرے حبیب کیا آپ تک ابراہیم کے عزتدار مہمانوں کی کہانی پہنچی حالتہ کا حدیث ابراہیم کیا آپ تک ابراہیم کے عزتدار مہمانوں کی کہانی پہنچی فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی لیکن بشری حالت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے قرآن کہتا کہ وہ اجنبی کرو ابراہیم علیہ السلام نے فورا ان کے لئے کھانے کا انتظام کرتی راہیم اور فرما یہ کھاؤ پہچان لیتے تو پکاتے کیوں اگر ابراہیم علیہ السلام کو وعنو ہو جاتا ہے کہ یہ برشتے ہیں تو گوش آلا زبانوں کے یا دنبا زبانوں کے اس کے گوش کو بھون دیکھو چانے تھانا رکھ دیکھو پتہ چلا کہ نور اگر بشریت کا لبانہ اوڑ کے آ جائے تو ابراہیم کے ایسے خلیل سے بھی نہیں پہچانا جاتا ہے تو جب ابراہیم سے فرشتوں کا نور نہیں پہچانا گیا تو کسی اختے سے محمد و اہل محمد کا مرکتا ہے جبراہیم پسر بند کر آئے تو کوئی سے پسر نہیں کرتا اگر جبراہیم پسر بند کر آگا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ بشریت ہے بہت دور ہی ہے پر بشریت بند گیا کہ آن محمد بشریت بند کر آ جائے تو اس پر ویسے ہوتی ابراہیم پسر آپ نے نہیں پہتا ساکھ نے چھانا رکھ دی فرمایا تھائی انہوں نے کہا ہمیں بھوک نہیں لگتا آپ فرشت ہیں جبراہیم پہ تکرے پہ توجہ جاؤں تاکہ میں جو سوچ رہا ہوں اس کے لیے بنا سے ملفار بھی میرا مولا مجھے عطا کر دے اور میں بھی شہدادی ایک کون ہے جیزت و رضمت بھی آنے کیا بند کر آئے زیف زیف مہمان بگے تھے ابراہیم کے کھان آئے مہمان بند کر آئے پرشتے تھے پکا پکایا کھانا چھوڑ دی فاطمہ کے کھان مہمان بند کر نہیں آئے فقیر بند کر آئے سیدہ آپ میں فکریں بدلنا چاہو تاکہ یہ میں بات آپ کی خدمت میں عشت کروں اور آپ میں اس مجلع سنت آ کے بعد قبلوں کعبہ سے جا کر اس فکروں کی تصدیق کر سکتے ہیں آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا کتابیں بھی موجود ہیں علماء بھی موجود ہیں جس پر میں نے سورہ ازاریات پڑھا تو وہاں ان کے لیے حضرت جبرائیم کے لیے تو فکریں ہیں وہ فکریں ہیں مکرمین کرامت والا عشت والا مقام والا کرامت والا عشت والا سورہ ازاریات قرآن مجید موجود ہیں مہمان بند کر آیا ابراہیم کے کھان آیا اور اپنے آپ کو خدا نے اس کے لیے لفظ استعمال کیے کہ صرف ابراہیم مہمان بند کر آیا عزت والا کرامت والا مکرم بند کر آیا مکرم بند کر گیا ابراہیم کے گھر اور جب درمانے زہرہ پر آیا تو اب جبرائیم کی حیثیت کیا تھی مسکین و نجدین و ناظرین مکرم بند کر ہیں سجدہ کومیر کے دروانے پر مسکین بند کر ہیں لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لغت کا کوئی سیکس نہیں وہاں گر وہ سارے مذہب والے مرتو میں پا نہیں ہے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے نہیں صاحب اس کا فلا مذہب کے ندیق ترجمہ یہ ہے اور فلا کے ندیق ترجمہ یہ ہے آپ ایک جلیل و کال اور حوضہ علمیہ میں تشریف فرما ہے جائیے ذرا علماء سے پوچھئے کہ مسکین کا مطلب کیا ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معاہ نہیں ہوتا تو کوئی نہ کوئی مسکین کا بھی مطلب ہو تو تین مطلب اس کے میں بتا رہا ہوں اور آپ ذرا چیک کرتی ہیں جیسے ابھی میری باپ پہ یقین ہو وہ ابھی دانت دے دے گا جیسے یقین نہ ہو وہ باپ میں تحریر کر لے میرا کبرا صحیح کو میں اس سے بابا کر دے گا تو مجھ کب پہنچ جائے گا مشکین کے کون درد میں تین ہیں مہتاز لکھ لیں فقیر حقیر مہتاز حقیر تیسرا تجمہ زلیم مہتاز 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 زلیم یہ مشکین کا مطلب ہے کہے کون دہا تھا جبرائیم مہتاز 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 دو مہتاز پر اس نے اپنے آپ کو سلیل کہا ہے ایک اس وقت جب اسے خدا نے خلق کر کے پوچھا تھا من انتا و من انہ تو کون ہے میں کون ہے اس نے کہا انتا انتا و انہ انہ تو تو ہے میں میں ہے علی نے بازو سے پکڑ کے کہا پاردہ اے احادیت میں تو تو میں میں چلا نہیں کرتی کردن چھکا کے کہے انتا نبیل جلیل وانا عبدو کا زلیل تو میرا عزت والا رب ہے میں تیرا زلیل بھندہ ہوں آنا جے قدرتہ ہی تیرے جواب کے بھی صدقے تیرے عشتہ کے بھی صدقے جواب بھی کمار ہے استاد بھی کمار ہے اور جزا کا احسان جزا ہے جزا کا بدلہ احسان کے علاوہ اچھائے نہیں یہ قرآن مدید ہے معاشرہ بدل دیتا ہے جزا احسان کی توہمت ترازی یہ جذبہ اب ہنر ہو جائے گا پہلے خانی جذبہ تھا اب ہنر ہے اس لئے علیہ السلامی فرماتے جزبہ احسان کر اس کے شر سکتا ہے اور اللہ فرماتے حَنْ دَوَ الْحَسَانِ اِلَّ الْحَسَانِ کیا احسان کے بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو رہے ہیں اللہ نے کہا کہ آج علی نے عشق و میرے ذروا میں سلامت کو آگے ہیں آج محمد آپ کو آگے ہیں خدا آگ کی مارفت نہ ہو رہا ہے آج علی نے اسے دیرے جنوازے پر زلیل بنا کے بھیجا کال علی کی کنیز کے جنوازے پر درمائے سے زلیل بنا کے احسان کے بدلہ مزقیر فقیر جب مانتا ہے تو تانو فکرم میں اندھا ہوں موتاز ہوں حقیر ہوں بچے بھوکے کچھ نہ کچھ کہنا بڑا جو فرشتوں نے کہا اللہ نے اسے قرآن میں ریکار کرتے ہیں موسکین ہیں موتاز ہیں حقیر ہیں زلیل ہیں یتیم ہیں اسیر ہیں کتنے بڑے بڑے اہدے دار تھے لیکن بطول کی چوکھر میں اہدہ نہیں بتا رہے اس بات کو ساری زندگی یاد رکھیں چوکھر میں زہرہ پر اہدے بتا کر نہیں آگئے یہ طرز معصومین ہیں فرشتے معصوم ہیں اور وہ فاطمہ زہرہ کی چوکھر سے خیرات مانے کا طریقہ بتا رہے ہیں برنکلی زبان جنت سے پوچھا گیا کون کہہ لے گا انا خیات الحسنین مدرشی ہو اس درمالے میں کمی بن گیا درشی نہیں ہو حسنین کا درشی صرف درشی ہوتا تو ابراہیم کی قرطہ سلوا لیتے ایک درشی نے شاک دھونی ہوئی ہے آپ بھی سلوا لیں میں بھی سلوا لوں کوئی ریا انا خیات الحسنین میں خالی حسن اور حشیم کا درشی ان کے علاوہ کسی کی مجال نہیں تو بچے کپڑے دیں دروازے پر آیا اور لوٹی مانو کدھر سے آئے ادھر سے اتنے ہستے ہوگے پریشتے ہو اس بندے پر جو اوپر سال اٹھا گے کہتے ہیں یا اللہ روٹی دے پریشتے ہاتھ ساس کے کہتے ہوگے وہ ہمیں ادھر سے ادھر بیزتا ہے ہمیں ادھر سے ادھر باہتے ہیں تو ساپ ہی دے گرانی تقدیر جس کے دروازے پر اپنا سانسلس ہوتے آئے اور شریفی کو فاطمہ دانا آگے رحمت اللہ عالمین جس کی چادر میں شبون ڈھونڈے آئے یہ پنکریں پردوہ پھیر آئے جو خود نعمت تھا اس نے شکول کی دناشتی میں رسالت کو بیماری آپ کو زہیر زوف شفاق آنا جانا میں اتنی آجا دو فی بطنی زوفا میں بطن میں زوف محسوس کروں جسم میں نہیں جسم میں اور بطن میں فرق ہے عربی میں جسم سر سے پاؤں دا ہے بطن کندھے سے پاؤں دا ہے بطن میں دماغ سامل نہیں ہے عربی آدم میں بطن کے اندر دماغ سامل نہیں ہے میں اپنے جسم میں زوف محسوس کروں یہ زوف اور نبوت کا آپس میں تعلق کیا ہے زوف تھا یہی تھا کہ پھرے قرآن میں خدا نے کہہ دیا تھا ابنا آنا و ابنا کو نسانا و نسان کو انفوشانا و انفوشانا اب میں مرگ پاس نہ ابنا آنا تھے نہ نسانا تھی نہ انفوشانا تھا یہ شوف میں شروع کروں تھے فاتما کے پرچلے گئے بی بی نے جاگر میں بطایا پہلے ابنا آنا پھے دیئے پھر انفوشانا پھے دیا آخر میں نسانا پھر گئے اور فاتما شہروں اتنی چلدی شفاہ دیئے کہ کون مبی جو تھوڑی دیر پہلے شہید تھا اتر فاتما نے علاج کیا اور حدیثیں کی ساتھ ہیں دیئے محمد کا چہرہ جانوی رات کے چار ہی در مجھے گا شہدادیہ کونے کے گھر کتنا بڑا گھر ہوگا شہدادیہ کونے کے شہدادیہ کونے کے گھر کتنا بڑا ہو چھوٹا سکتا ہے رقمے کے یہاں سے چھوٹا سکتا ہے بڑا گھر اتنا نہیں ہونا چاہیے معلوم فرماتے کہ فقیر کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ سکتا ہے دروازے تک پہنچتے پہنچتے صدا پہ جانے والے فقیر تک چلا جانا اسمیانے رہو سکت میں سے رحمت آئی تھی چلیتا ہے دروازے چھوٹے گھر میں بھائی ہمارا اور جانتا ہے بی 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 رہو ایک ہے کملی والا رسول ایک ہے چادر والا کملی والے کا ذکر کرتے ہیں لوگ چادر والے کا ذکر اور یہ ان کی ٹیکنیکل مجبوری ہے کیونکہ کملی میں رسول اکیلا ہے چادر میں اہلِ بہت سے اور آپ پہ معلوم ہے کہ یہ کملی آئی پہلی وحی کے بعد جب پہنمبر اُدھرے پہاڑ سے گھارے گیا چکے تو بدل کو شکلی لگ گئی لکھائے خدیدہ تلقبرا نے اپنی چادر پہنمبر کوڑھا تھا اور مجھے اپنی پوری خطابت میں فکرے پہنمبر کوڑھا تھا اور مجھے اپنی پوری خطابت میں فکرے پہنمبر کوڑھا تھا خدیدہ تلقبرا اُٹھی اور ایک کالے ننگی کملی اُٹھائی اور خدیدہ نے رسول کو اڑھا تھا کدھر کملی اُڑھائی تو اُدھر سے آئیت آئی کیا کہنے ماں کے اور کیا کہنے بیٹی کے کبھی ماں چادر اُڑھا دے تب بھی آئیت آ جاتی ہے کبھی بیٹی چادر اُڑھا دے تب بھی آئیت ایمان حسن دل ہے کیا اولیت ہے ایمان حسن ایک دو اول آل محبت ہے آل محبت میں جو سب سے اول ہیں وہ ایمان حسن اور قدر اپنی سے حشید سے پہلے آہوں سے ظاہرہ آئے جاتی ہے وہ ایمان حسن ہے اور حشید سے پہلے جب مشکور آہ نے فاطمہ کی وجہ آگیا وہ ایمان حسن ہے اور اگر یہ ادارہ میں دھالی حشید کو ہوتا تو میں یہ فکرہ پڑھتے میں گھبراتا ہوں لیکن میں یہ فکرہ اس ادارے کی قوت سے آج کرنا جاؤں اسلام کی پہلی آفیشل عید پڑھا رمضان ہے اس سے پہلے مسلمانوں کو حسنے کا موقع ہی نہیں ملو ہجرت کے زخمی پہلی دفعہ خوش ہوئے تھے جب سورہ کاؤسر کی پہلی تفسیر بڑھ کے آگوش زہرات حسنہ یہ اسلام کی قائد ہیں زہور امام حسن علیہ السلام مسامینہ کے رابی ایک دھار ہے اور یہ بطور پہلی آفیشل فکرہ اس پر کتنی دنیا ہے عیسائیت کی وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں بات وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی بنجائش ہے لیکن مشلمان وہ تفیق ہیں کہ عیسیٰ کا کردائی آفیشل ادبورا ہے بہنی جمعہ داری سے بکراتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر ہر شعبہ جتگی سے تعلق رکھتے والے کے لئے مکمل ذاتہ ہے یا آپ نہیں کہہ سکتا عیسائیت کی ہولی فیملی اس کے بھی پر جی دھوڑ ایک ماں ہے بیٹا یہ دورٹن فیملی ہے ہولی فیملی اور دوموں کی شادی نہیں ہوئی اسی لئے اسی لئے یہ فکرات چھوٹے بچے یہاں اسی لئے عیسائیت میں شادی کو اچھا نہیں سکتا تھا ان کے بادری بھی اکثر شادیاں نہیں کرتے ان کی ڈندے بھی شادیاں نہیں کرتے اچھا نہیں سکتے اس لئے وہ حضور پر اندام لگاتے ہیں کہ اتنی زیادہ شادیاں اور کیونکہ یزید کے باپ کے تعلقات براہ راست جہودیوں اور عیسائیوں سکتے ہیں اس لئے وہ امام حسد پر اندام لگاتا رہا کہ لپے شادیاں کی ہیں یہ اپنے بھی عیسائیوں کی طرف سے ادھر سے آئی تھی کیونکہ سیریا کا روم کے ساتھ تعلق تھا مکمل اور وہاں سے وہ قلدہ کیونکہ ان کے ہاں شادی اچھی جیس ہیں نہ جنابِ مریم کی شادی ہوئی اور نہ جنابِ عیسائی میں نے پوچھا خدایا تو ہماری بیٹیوں کے لئے تو بڑی تحقیل کرتا ہے کہ شادی کرنے میں جلدی کرو اور اس کا بہت جلدی کرو یہ چیزوں کو جلدی کرنے کا حتم ہے اس کے اندر سب سے پہلے نیکی نیکی کو کرنے میں جلدی کرو جلدہ سے سوچو کہ تو شہدار کے حملے کی ذات میں آتا ہے فقیر کیلئے آپ نے شہر بیا خیر آپ سوچیں تھوڑی دیر سوچیں پچاس مدد ہیں آپ کا اران ہو جائے گا کہ یہ پچاس مدد ہے اس لئے اسلام کہتا ہے کہ ادھر نیکی کا ارادہ اور بھار ہی بار دھو اس پر امد دھو نیکی کرنے میں جلدی کرو دوسری چیز جسے جلدی کرنے کا حکم ہے شریعت اسلامیوں تدفیر جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی تدفیر کا کہہ جاتا ہے اسی طرح جلدی کرنے والے کامل بیٹی کی شادی ہے اب ہمیں حکم ہے کہ بیٹیوں کی شادی جلدی کریں اپنے گھر میں ایک ہی پلی جنابِ مریم قرآن میں مریم کے لیے خدا نے کہا اسے ہم نے پلی اور دوسرے کا بنا ہے کہ ہم نے اسے زکریہ کی دور میں پلی معصوم پالے کسی کو تو وہ کہتا ہے ہم نے پلی مریم تو خیرِ معصوم کے فیل کو اپنا فیل نہیں کھیتا تو جب مریم کو پالے والا معصوم ہے تو جب محمد کو یدینی میں لے یا بیتا ہے مرم باپ ندیم میں ہو جائے بڑی طمجھوں چاہتے ہیں اگر اداع جنابِ مریم کی شادی کر دیتا ہے تو کسی نبی سے کر دیتا ہے پہلے تو اس کی ٹیکنیکل مجبوری یہ ہے کہ ادارہ نہ ہوتا تو شاید میں ذکر کی ترشریح نہیں کرتا بطول کی شادی نبی سے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی سے تارکی اولا کا امکان ہے بطول سے اس کا بھی نہیں ہو قائلات میں گیت کے بطولیں دھو ہیں اور بطول اہدا ہے جیسے نبوبت جیسے ہی سالت جیسے عوامت بطول اور اس کا ماتا ہے ماتا اور نکلا ہے آپ سورہ مدن میں پاکے دیکھیں اپنے رب کے عشم کا ذکر کر باستور عشم ربکت اپنے رب کے عشم کا ذکر کر تبتہ الیم تبتیلہ ہر ایٹ سے کٹ کر اسی سے جھوڑ دیتا ہے تو بطول اسے کہتے ہیں جب مخلوق سے نہ جھوڑے یہ میں نے ترجمہ کیا قرآن مجید سے جب مخلوق سے کبھی نہ جھوڑے اور خالق سے کبھی نہ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی اس کی بڑی حدیم اور شاہر اور عباہ اکرام میں بدول کے تراجب کیے مانی ساروں میں ایک ارفاز میں نے صرف مختلف انتباہ کیا چھو؟ مخلوق سے کبھی جھوڑے نہیں اور خدا سے کبھی کرتے ہیں پہلا فکر آرخان ہے کہ مخلوق سے نہ جھوڑے دوسرا ہشکہ ہے فدرت جھوڑا نہیں رہے دیتی مہینے میں قانون قدرت مشلے سے اٹھا دیتا ہے قرآن سے ہتھا دیتا ہے پوری زندگی جیس میوی کو قرآن دلامت سے نہ روک شکے مشلہ عبادت سے نہ روک شکے مشلہ عبادت سے آپ اگرے فکریں بڑے توجہوں چاہتے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ جو مخلوق سے کبھی نہیں ہوگئے آپ سمجھ گئے ہیں کہ مریاں کی شادی کیوں نہیں ہو جاتی تو مخلوق سے جھوڑی جاتی ہے وہ ہمیشہ ناز ہی رہے گا جو فاطمہ کا شوہر بھی ہو گیا اور پھر بھی زیادہ بطور نہیں اسی لیے میں رمبر نے فرما علی تجھے کوئی نہیں پہچاب ستا سوائے اللہ کے اور میرے علی کو سمجھنے کا نازہ بھوٹ کریں جو یا خدا ہو یا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ